نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوموار اور جمعیرات والے دن لوگوں کے عامال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں دو مسلمانوں کے دو بھانیوں کے عامال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں عامال ہیں نیک عامال ہے نیکی ہے نماز ہے روزہ ہے حاج ہے زکاة ہے صدقات ہے وہ نیک عامال اللہ کی بارگاہ میں جمعیرات اور پیر کو پیش کیے جاتے ہیں رب کریم فرماتے ٹھہر جو ذرا ان کے عمال کو روک دو یا اللہ کیوں فرمائے اس لیے کہ ان کے آپس میں نہ دلوں میں نفرت ہے گھٹن ہے عداوت ہے ان کو ذرا مولت دو یہ پہلے صلح کر لیں پھر ان کے عمال بھی قبول کر لیں کہ نہ عداوتیں پالی ہوئی ہیں اپنے دلوں کے اندر گھٹن پیدا کی ہوئی اختلاف کہاں نہیں ہوتا لیکن نفرتیں پیدا کر لیں نہ کیا جرم کی ہے بھائی نے کون سا کفر کر بیٹھے ہیں رشتہ دار کون سی ایسی بات نکل گئی ہے جو زندگی کے ناتے توڑ کے بیٹھ گئے ہم رب کہتا ہے نہیں قبول ہوں گے ابھی اس کے عمال روک دو جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں مسجد میں بھی پبندی سے آؤ فجر کی جماعت بھی نہیں جھوٹنی چاہیے جمع والے دن بھی وقت پہ آؤ لیکن اگر قبولیت کرانی ہے تو بیس منٹ نکال کے نو سے رشتہ دار کے گھر بھی چلے جاؤ جس سے نرازگی چل رہی ہے تھوڑا سا نا ادھر بھی ایک چکر لگاؤ اس لیے کہ وہ کہتا ہے قبولیتا